اس لیسن میں میں آپ کو کچھ اور فیچرز بتاتی ہوں دیکھیں ہم پروجیکٹس ڈیٹیل میں ہیں جو کہ ریپورٹ ایریا میں ہیں فائل، ویو، ایڈٹ ریپورٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اب آپ رائٹ سائٹ پہ آ جائیں آپ کے پاس دیکھیں یہ انٹر فل سکرین موڈ ہے اگر آپ نے یہ ڈیش بورڈ اپنے آڈینس کو فل سکرین پہ دکھانا ہے تو یہاں سے آپ اس کو کلک کر دیں یہ آپ کا فل سکرین پہ آ جائے گا اور یہ بھی ڈائنمک ہوگا جس پہ بھی آپ کلک کریں گے اس کا آپ اووریو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ بیک پہ آ سکتے ہیں اور آپ ایسکیپ کی کو پریس کر کے بھی اپنے بیک سکرین پہ جا سکتے ہیں کتنا سمپل ہو گیا یہ ایک ایمپورٹن فیچر ہے یہاں سے آپ کو نوٹیفکیشنز آتی ہیں اگر اپنے ڈیٹا کو اپڈیٹ کیا ہے یا آپ نے ای میل بھیجیا ہے یا آپ کو کوئی بھی ای میل آئی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس نوٹیفکیشنز آ جائیں گی جس کو آپ نے وقتن فوقتن دیکھتے رہنا ہے بہت سمپل ہے یہ بھی فیچر اس کے بعد آپ کے یہاں پہ سیٹنگز آ جاتی ہیں آپ اس کو اوپن کر لیں اور ون بائی ون اسی طرح آپ اس کو کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے مینج کر سکتے ہیں گیٹوے کو گیٹوے بھی انسٹال کرنا میں نے آپ کو سکھایا تھا create content pack اس کا کیا میننی ہے اس کو ہم کھولتے ہیں یہاں پہ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا فیچر ہے یہاں پہ آپ نے email addresses لکھ رہے ہیں same یہ جو اپنا شیئر کرنا چاہتے ہیں data اپنا dashboard online services یہاں پہ آپ نے audience کا نام لکھ سکتے ہیں members کے نام لکھ سکتے ہیں یا title لکھ لیں یہاں آپ کوئی بھی description لکھ دیں کہ آپ نے HR کا database شیئر کرنا ہے یا marketing کا کرنا ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے یا تو description لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے dashboard کی کوئی picture یا کوئی بھی image upload کرنا چاہیں جس کا size 45k بھی ہونا چاہیے اور یہاں پہ اس کی specifications بھی لکھی میاں یہاں upload کر لیں اور جہاں بھی پہ save کیا وہاں سے آپ اس کو یہاں پہ upload بھی کر سکتی ہیں اس کے بعد یہ ایک اور نیا features ہے یہاں پہ اگر dashboard report اور data set اگر آپ نے سارے اپنے audience کے ساتھ share کرنے ہیں اگر آپ dashboard پہ click کر دیتی ہیں تو یہ automatically اسے related جو بھی option ہے وہاں پہ check mark آ جائے گا اور یہ سب آپ کے audience کے پاس چلے جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف report یہ section آپ کے پاس ہے آپ report پہ click کرتے ہیں تو report اور data set آپ پاس میں link ہے یہ دو آپ کے پاس چلے جائیں گے آپ کے audience کے پاس اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف data set کو بھیجیں تو آپ نے صرف data set پہ ہی click کرنا ہوگا دیکھیں dashboard کے ساتھ report اور data set attach ہیں reports اور data set کا ساتھ میں pair ہے اور data set بالکل اکیلا ہے جو بھی آپ نے بھیجنا ہے اور اس کے بعد اب آپ publish کر دیں آپ کے پاس جو بھی dashboard ہے آپ کے audience کے پاس چلا جائے گا یہ download کے features تھے جو بھی ہم نے پہلے بھی discuss کیے تھے power bii desktop کو gateway کو آپ power bii اور mobile کو اگر ان میں سے analyzing excel updates کو upload download کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہو جائے گا آپ کے پاس یہ آپ کے پاس question mark اگر کوئی آپ کو help کی ضرورت ہے support کی ضرورت ہے تو آپ یہاں کے یہ features use کرتے ہوئے help لے سکتے ہیں یا detail میں power bii کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں یہ option آپ کے پاس ہے feedback کی اگر آپ نے feedback دینا ہے اپنا تو آپ یہاں پہ اپنا link کے comment جو بھی ہے وہ یہاں سے submit کروا سکتے ہیں اور آخر میں آپ کے پاس option آ جاتی ہے sign out کی آپ اس کو open کر لیں اور sign out ہو جائیں تو کتنے آسان features تھے جو ہم نے discuss کیے آپ اس کی please practice ضرور کیجئے sign my academy کو subscribe کیجئے اور بہت شکریہ سکتے ہیں بھئی öd بھئی хأ Palestine nourک亟